دروازہ کھولا ردر کو اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا اس کے سامنے دبلی پتلی سی تنوی کھڑی تھی جو سفید کرتی پہنی ہوئی تھی اور گردن میں اس نے کالے رنگ کا سکارف باندھا ہوا تھا کانوں میں چھوٹے چھوٹے جھمکے اور ماتھے پر چھوٹی سی بندی اس نے اپنے ہاتھوں میں پنگ کلر کا بڑا سا بیک پکڑا ہوا تھا جس میں اس کا سامان رکھا تھا پورے چار سال بعد ردر تنوی کو دیکھ رہا تھا وہی روپ وہی رنگ وہی شرنگار اس میں سراسا بھی بدلاو نہیں آیا تھا تنوی بھی ردر کو دیکھتے ہی جا رہی تھی کچھ بھی نہیں بول رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے دونوں اپنی کالج کے پرانے دنوں میں کھو گئے ہوں دونوں ہی ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے جا رہے تھے کون ہے بیٹا کون آیا اتنی رات کو ردر کی ماں نے کہا ماں تنوی آئی ہے جب ردر کے دوستوں نے سنا کی تنوی آئی ہے تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ کسی کو بھی امید نہیں تھی کہ وہ آئے گی کون تنوی بیٹا ماں میرے کالج میں پڑھتی تھی اچھا ردر کی ماں نے کہا اب تم تنوی کو تاکتی رہو گے یا اندر بھی بلاؤ گے انانیا نے کہا ارے ہاں بلائی رہا ہوں میں بھول گیا تھا آؤ تنوی آؤ ردر نے حکلاتے ہوئے کہا تنوی گھر کے اندر آتی ہے کیسی ہو تنوی سمیر نے کہا ٹھیک ہوں امیتی رات میں کیوں آئیں دن میں کیوں نہیں آئیں انانیا نے پوچھا وہ ملی ٹرین سمتہ ایکسپریس میس ہو گئی تھی پھر میں بغت کی کوٹھی سے آئی تو وہاں لیٹ ہو گئی جس قرار مجھے آنے میں دیر ہو گئی اچھا پھر اس سیشن سے کیسے آئیں تی رات میں ردر کی ماں نے پوچھا جب میں گوندیا سیشن اتری تو وہاں سے مجھے آٹو مل گیا جس نے مجھے دازگاؤں تک چھوڑ دیا اور پھر دازگاؤں سے کیسے آئیں دازگاؤں سے بلماٹ اللہ تک تو چالیس کلومیٹر لمبا راستہ ہے نا آئیشہ نے کہا دازگاؤں میں کھڑے کھڑے مجھے بہت دیر ہو گئی تھی کوئی آٹو مجھے نظر ہی نہیں آ رہی تھی آٹھ بجے کھاؤں میں ایسا لگ رہا تھا جیسے رات کے بھارہ بج گئے ہوں تنوی اپنی بات پوری کرتی اس سے پہلے ہی تنوی کی بات کو کاٹتے ہوئے سمیر نے کہا پھر کیا تم اتنے دور پیلل چل کر آئی ہو سمیر کی بات سن کر تنوی ہسنے لگی اور کہنے لگی مجھے مرنا دھوڑی اتنے دور پیلل چل کر پھر کیسے آئیں ارجن نے پوچھا وہ جب میں دازگاؤں میں کھڑی تھی تو ایک انکل مجھے دیکھ گئے انہوں نے مجھ سے پوچھا میڑا تمہیں کہاں جانا ہے تو میں نے بتایا کہ مجھے بلماٹولا جانا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی وہیں جانا ہے چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں تو پھر میں انہیں کے ساتھ یہاں تک آگئی کیا بات کر رہی ہو تم نام کیا تھا اس آدمی کا آئیشہ نے کہا وہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں پر ان کی بائیک پر برجو لکھا تھا شاید یہی نام ہو اس کا کیا برجو برجو سب نے حیرانی کے ساتھ کہا ہے بھگوان یہ کیا ہو گیا اس کا سایاں لیا ہی اپنے ساتھ آئیشہ نے چلاتے ہوئے کہا کیا ہوا آپ سب لوگ ایسے حیران کیوں ہو رہے ہو جس برجو کی تم بات کر رہی ہو اس کو سترہ سال پہلے اس عورت نے جلا کر مار دیا تھا سندوش نے کہا کیا تنبی نے حیرانی کے ساتھ کہا تم یہ رکنا میں ابھی آتی ہوں آئیشہ نے اتنا کہا اور وہ رسوئی گھر کی طرف جانے لگی آئیشہ رسوئی گھر میں جاتی ہے اور تین چار لال کھڑی مرچی ایک ڈبے میں سے نکالتی ہے وہ رائی کے ڈبے میں سے ساتھ دانے رائی کے اور ساتھ چھوٹی چھوٹی نمک کی ڈیلی نمک کے ڈبے میں سے نکالتی ہے اور واپس سے سب لوگ کے پاس ہال میں چلی جاتی ہے تنوی ابھی بھی وہیں پر کھڑی تھی جہاں پر وہ پہلے کھڑی تھی آئیشہ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے بائے ہاتھ کی مٹھی میں بندھیں مرچی رائی اور نمک سے تنوی کی نظر اتارنے لگتی ہے جب آئیشہ نے پہلی بار نظر اتاری تو سب ہی لوگ اسے گھورنے لگتے ہیں کسی کے بھی سمجھ میں نہیں آرہا تھا یہ آئیشہ کیا کر رہی ہے تنویے دیکھ کر پسکینے سے پوری طرح بھیج جاتی ہے آئیشہ سات بار اپنا ہاتھ تنوی کے سر کے اوپر سے گھوماتی ہے جب سات بار نظر اتار کر ہو جاتا ہے تو آئیشہ رسوئی گھر میں جاتی ہے اور اس اتارے کو گیس پر جلا دیتی ہے یہ سب کیا تھا اننیا نے کہا یہ اتارا ہے ایسا نظر اتارنے کے لئے کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے اس سے بری شکتی یدی آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے گھر تک آئی ہوں تو وہ بھاپس چلی جاتی ہیں ارجن نے کہا یار اس گاؤں میں کتنا اندوشواز بھرا پڑا ہے اننیا نے کہا جیسے ہی یہ بات تمہیں یہ اندوشواز لگ رہا ہے تو جا کر دیکھ ایک اور اسوئی گھر میں تمہیں پتا ہوگا کہ مرچی اور آئی جلنے پر کھیب آتی ہے اور اس میں سے ایک بھی کھیب کیوں نہیں آئی آئیشہ اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتی ہے اب پتہ نہیں یہ کون سی بلا لے کر آئی ہے یہ لڑکی ویسے تنوی بیٹا تو ہمیں کال بھی تو کر سکتی تھی ہم بھیجیتے کسی کو تمہیں لینے کے لیے ردر کی ماں نے کہا وہ آنٹی جی میں جب بھی ٹرین میں سفر کر دیوں تو مجھے گانے سننے کا بہت شوق ہے اسی وجہ سے میری موبائل کی بیٹری داز گاؤں میں ختم ہو گئی اور وہاں مجھے کوئی کنیکشن ہی نہیں ملا جہاں پر میں موبائل چارج کر سکتی تھی کوئی سی بھی دکان نہیں کھلی تھی کوئی بات نہیں بیٹھا پر آگے سے اب یاد رکھنا تمہیں نہیں پتا ہمارے گاؤں میں کیا کیا ہوتا ہے چلو اب تم تھک گئے ہوگی آرام کر لو اتنا کہہ کر ردر کی ماں اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے ردر کی ماں کے جانے کے بعد آئیشہ سواتی اور سنتوج بھی اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں یوش نے ماملے کی گمبھیرتہ کو بدلتے ہوئے کہا تم تو ذرا بھی نہیں بدلی تنوی پوری ویسی کی ویسی دکھتی ہو جیسے کالج کے دنوں میں دکھتی تھی وہی سوڑ گلے میں وہی سکارف پہننے کا طریقہ کیسے بدلتی میں وقت اور حالاتوں نے مجھے بدلنہ ہی نہیں دیا ویسے بھی یہ رشتے تھوڑی ہیں چھو پل بھر میں بدل جاتے ہیں تنوی کی بات سن کر سمیر سمجھ جاتا ہے یہ تنج ردر کے لیے کہا گیا ہے بات کو بدل کر سمیر کہتا ہے ویسے ایک بات بتاؤ تنوی تم یہ سکارف ہمیشہ اپنے گلے میں کیوں پہنے رکھتی ہو کالج کے دن میں یہاں تک کی اپنے فیرول کے دن بھی تم نے یہ پہن رکھا تھا آخر کیا رازے اس کا تنوی نے اپنے گلے میں پہنوے سکارف کو ہاتھ لگایا اور اسے ٹھیک کر دوئے کہا بس حالت ہے بچپن سے اور مجھے اچھا بھی لگتا ہے میں تھوڑی انسانوں کی طرح اپنی بسند دلتی نہیں رہتی ہوں بس ایک بار جسے اپنا لیا تو اپنا لیا اور ایک بار جسے تھکرا دیا تو بس تھکرا دیا ہاں صحیح کہا کوئی پیار کے لیے اپنا سب کوش ٹھکرا دیتا ہے اور کوئی دنیا کے لیے اپنے پیار کو ٹھکرا دیتا ہے رودر نے تنوی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا ویسے یہ دی تم دونوں کو ایک دوسرے کو تانے ہی دینے تھے اور جھگڑا ہی کرنا تھا تو موبائل پر بھی کر سکتے تھے کیوں ملنے کی کیا ضرورت تھی ہننیا نے کہا وہ کسی کا کوئی سامان میرے پاس شوٹ گیا تھا کئی سالوں سے وہی واپس کرنے آئی ہوں کیسے آج کل کیا کر رہی ہو تم پیوش نے پوچھا میں رائے پور میں ادانی پاور پلانڈ ہے نا وہاں پر جوب کر رہی ہوں یار تیرا اور ادھر کا بڑی ہے دونوں میکانیکل انجینئر بنے ہو اور اسی فیلڈ میں کام کر رہے ہو ہماری طرح نہیں کوئی فوٹوگرافر کوئی رائٹر تو کوئی موڈل اور کوئی پیوش کی طرح نلہ ہننیا نے کہا انینیا کی یہ بات سن کر سب ہسنے لگتے ہیں تجھے یاد ہے جب ہم سب کا لاسٹ یر چل رہا تھا تو میرا اور تیرا میجر پروجیکٹ کا ایک ہی گروپ تھا اور یہ موٹے پیوش اور ارجن کا ایک الگ گروپ تھا یہ دونوں وہ پرانے بھوپال کی سٹی کی گلیوں میں اپنا میجر پروجیکٹ خرید کر لائے تھے اور پکڑے گئے تھے ایچوڈی سر نے جھٹ سے بگڑ لیا تھا وہ بھی کیا دن تھے نا یار یاد ہے ایچوڈی سر نے سب سے زیادہ تیری اور ادھرگی تعریف کی تھی تم دونوں کو ایک پروجیکٹ بڑا اچھا تھا کیا تھا وہ ہاں ایسی کار جس میں سیفٹی فیچر تھا یدی کار غلطی سے پانی میں ڈوب جائے تو اپنے آپ اوپر آ جائے اور شراب پی کر اگر کوئی ڈرائیو کرنا چاہے تو دروازہ ہی نہ کھلیں اور سپیڈ کنٹرولر بھی تھا ان یادوں کو بس یادوں میں بسے لوگوں کو ہی بھلا دیا جائے تنوی نے کہا روتر نے بات کو بللت ہوئے کہا اب باتیں ہو گئیں تو ہو گئیں اب ہمیں سو جانا چاہیے باقی باتیں صبح بھی تو ہو سکتی ہیں انانیا تم اور تنوی اوپر والے روم میں چلے جاؤ سونے اوپر والے کمرے میں کیوں اب ایک کس میں پہلے تو ہم سب ساتھ میں سو رہتے ہیں نا تم نے ہی تو کہا تھا کہ بہت دنوں بعد ملے ہیں تو باتیں بھی ہو جائیں گی کیوں تمہیں تنوی سے بات نہیں کرنی گیا جب میرے پاس وقت تھا تب کسی کے لئے میرے پاس وقت نہیں تھا اور ویسے بھی اب بات کرنے کا وقت نکل چکا ہے روتر نے کہا پر تنوی روتر کی باتوں کا کچھ جواب نہیں دیتی یار تم دونوں اور تم دونوں کی باتیں میری کبھی سمجھ میں نہیں آئیں گی دونوں ایک جیسے ہی ہو زدی پر کیا کروں اوہ تو میرے دوستی دونوں کو چھوڑ بھی نہیں سکتی انانیا نے کہا روتر سیڑیوں سے اوپر جانے لگتا ہے اور کہتا ہے چلو انانیا میں تمہیں روم دکھا دیتا ہوں روتر کے پیچھے پیچھے انانیا جانے لگتی ہے سمیر اور ارجن واپس سے اپنی جگہ پر سونے چل لے جاتے ہیں تنوی بھی انانیا کے پیچھے جانے ہی والی تھی کہ تب ہی پیوش تنوی کو روکتا ہے اور کہتا ہے رکو تنوی ذرا پیوش کی بات سن کر تنوی روک جاتی ہے تنوی ایک بات پوچھو ہاں پوچھو نا پیوش پیوش خبراتے ہوئے کہتا ہے وہ جب تم داز گاؤں سے یہاں پر آ رہی تھی اور جس نے تمہیں لفٹ دی تھی کیا تم نے اس کا چیرہ دیکھا تھا نہیں وہ تو میں نہیں دیکھ پائی اس نے اپنے چیرے کو کور کر کے رکھا ہوا تھا اور اوپر سے اندھیرہ اتنا تھا کہ میں کچھ دیکھی نہیں پائی اچھا کوئی بات نہیں تنوی اپنا بیک اٹھا تھی ہے اور سیڑیاں چڑھنے لگتی ہے وہ ایک دو ہی سیڑیاں چلی تھی کہ تب ہی وہ واپس پیچھے موڑتی ہے اور کہتی پیوش دو منٹ یاد آیا تنوی کے آواز سن کر پیوش پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے کیا وہ میں نے ان انکل کا ہاتھ دیکھا تھا وہ جلا ہوا تھا یہ سن کر پیوش کو ساپ سنگ جاتا ہے اور وہ کچھ نہیں بولتا ہے پیوش کو چھپ دیکھ کر کچھ نہیں سبھی لوگ سو رہے تھے اور بھور کے پانچ پچھنے والے تھے تب ہی ارجن کی نیم کھلتی ہے اور وہ بنا کسی کو اٹھائے حویلی کے باہر گارڈن میں چلا جاتا ہے واتا ورن میں مدھر چڑیوں کے چہچانے کی آواز سنائی دے رہی تھی اور کویل کے گنگنانے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی پکشیوں کے چہچانے کی آوازیں من کو اتیاند اندت کر رہی تھی آسمان میں چڑیوں کے کئی جھن اڑتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے سورے ادھائے کا سمیہ ہو گیا تھا اور سورے کا اوپری رنگ شتش پر دکھائی دینے لگ گیا تھا اسری رنگ سورج پوردشاہ سے آسمان میں نکلنے والا تھا یہ درش بہت منوہر لگ رہا تھا اکتے سورج کی کرنے نیلے آسمان میں پھیلنے لگی تھی لمبے لمبے ہرے پیڑوں سے چھنٹی ہوئی پراتے ہیں کالین سورے کی کرنے دھرتی کے چرن سپرش کر رہی تھی ارجن کو یہ درش دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی تھی آج سے پہلے اس نے پرکرتی کا ایسا روپ کبھی نہیں دیکھا تھا وہ دیکھتا بھی کیسے شہر کی چکا چون نے تو پرکرتی کے روپ کو نگل ہی لیا ہے ارجن جب حویلی میں سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ رام کاکا اٹھ گئے تھے اور وہ گارڈن میں جھاڑو لگا رہے تھے جیسے ہی ساڑھے پانچ بجے ارجن کو ایک شنکھنات کی آواز سنائی دینے لگی اس شنکھنات کی گونج کافی لمبی تھی جو قریب پانچ منٹ تک واتا ورن میں گونج رہی تھی ارجن کے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ صبح صبحی شنکھنات کی گونج کہاں سے آرہی تھی ارجن رام کاکا کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے رام کاکا یہ شنکھنات کی گونج کہاں سے آرہی ہے رام کاکا جھاڑو لگاتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا کل تم نے میگنات مندر دیکھا تھا نا وہیں سے آرہی ہے وہ جو پہاڑی کی چوٹی پر بنا ہوا تھا ہاں بیٹا وہیں اسی مندر سے آرہی ہے پوجہ کرنے کا سمجھ ہو گیا ہے نا تمہیں پتا ہے ہمارے پوروجوں نے سمجھ کو جاننے کے لیے اسے پرہروں میں باٹا تھا ایک دن میں کل آٹھ پرہر ہوتے ہیں وہیں اوستن ایک پرہر تین گھنٹے کا ہوتا ہے ان پرہروں کو بھی دو بھاگوں میں باٹا گیا ہے جس میں چار پرہر دن کے اور چار پرہر رات کے ہوتے ہیں پروان، مدھیاہن، اپراہن، سائے کال یہ دن کے پرہر ہوتے ہیں اور پردوش، نشد، تریامہ، اوشاکال رات کے پرہر ہوتے ہیں مندر میں پورے پانچ پرہر پوجا ہوتی ہے ایک سوریو دو میں لگ بھگ صبح چھ بجے پروہن ایک دس بجے مدھیان ایک شام پانچ بجے سائے کال آٹھ بجے پردوش اور ایک گیارہ بجے تریامہ اچھا پر وہ مندر تو یہاں سے بہت دور ہے نا پھر بھی شنگنات کی آواز یہاں تک کیسے آ رہی ہے یہی تو چمتکار ہے اس اوپر والے کا جو ہو نہیں سکتا وہ بھی کر کے دکھاتا ہے بسی رام کاغہ آپ نے کہا تھا کہ اس مندر کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے کیا آپ مجھے وہ کہانی بتا سکتے ہیں پر تم کیا کروگے جان کر آج کل کے بچے تو ویسے ان سب باتوں پر یقین نہیں کرتے وہ کاغہ میں نہ ایک ریسرچ کر رہا ہوں ان دھارمک چیزوں پر اس لیے مجھے ضرورت ہے پلیز بتائیے نا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں پر تم وعدہ کرو کہ تم میری باتوں پر پورا وشواس کروگے ان باتوں کا خبی مزاق نہیں اڑاؤگے میں وعدہ کرتا ہوں کاغہ میں مزاق نہیں اڑاؤں گا رام کاغہ کی جھاڑو لگ گئی تھی انہوں نے وہ جھاڑو زمین پر رکھی اور بالٹی میں رکھے پانی سے اپنے ہاتھ دھونے لگ گئے ہاتھ دھونے کے بعد زمین پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے ارجن سے کہا بیٹھو یہاں ارجن رام کاغہ کے بغل میں بیٹھ جاتا ہے کہتے ہیں آج سے کئی شدابدی پورو ایک گاؤں تھا اس گاؤں میں چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی تھی گاؤں کے لوگ بھی خوش تھے اور لوگوں کے ساتھ گاؤں کے پشو پکشی بھی بھرپور پانی بھرپور اناج سب کچھ تھا گاؤں میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی ہر کوئی آنند کی زندگی بیعتید کر رہا تھا کہتے ہیں ایک بار جیشت اموسیہ کے دن رات کے قریب آٹھ بجے اس گاؤں میں کہیں سے ایک بوڑے باب آئے جنہوں نے سفید رنگ کا کرتا پہنا ہوا تھا ان کی سفید رنگ کی داڑی تھی اور لمبے سے بال تھے وہ فقیر تھے جو دنیا بھر کا سفر کرتے تھے اور جہاں جگہ ملے وہیں پر سو جاتے تھے سمجھ سنسار کا چکر لگانا ہی ان کے جیون کا لکش تھا ان کے ہاتھوں میں کالا برتن تھا جس میں وہ بھکشا مانگا کرتے تھے اس رات کافی بارش ہو رہی تھی وہ بابا اس گاؤں میں آئے گاؤں میں برسوں سے ایک پرتھا تھی کہ آٹھ بجے تک سب گاؤں والے سو جاتے تھے اور یدی کوئی جاگ بھی رہا ہو تو آٹھ بجے کے بعد اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھول تھا ان کا ماننا تھا کہ آٹھ بجے کے بعد پریچ آتمائے دروازہ کھٹ کھٹ آتی ہیں اور آوازیں لگاتی ہیں یدی انہوں نے دروازہ کھولا تو وہ ان کے گھر کے اندر پرویش کر لے گی اور پھر کبھی نہیں نکلے گی وہ بابا اس گاؤں میں گئے اور ایک گھر کا دروازہ کھٹ کھڑ آنے لگے اور کہنے لگے بکشام دیوی بکشام دیوی پر اس گھر کے لوگوں نے دروازہ نہیں کھولا وہ بابا پانی سے پوری طرح بھیگ چکے تھے وہ بابا دوسرے گھر پر گئے پھر انہوں نے کہا بکشام دیوی پر اس گھر کے لوگوں نے بھی دروازہ نہیں کھولا وہ بابا ایک ایک کر کے گاؤں کے پرتیق دروازے پر بھکشا مانگنے گئے پر کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا ان بابا کو بھوک لگی تھی اس لیے وہ پرتیک گھر پرتیک بھیکشہ مانگ رہے تھے پر ڈر کے مارے گاؤں کے کسی بھی وقتی نے دروازہ نہیں کھولا تھا اگلی صبح جب بارش رکی تو گاؤں والوں نے ان بابا کو بہت ڈھونڈا پر وہ کہیں نہیں ملے اسی دن سے گاؤں کی قائنات پلٹ گئی کچھ مہینے بعد ہی گاؤں کی پوری فصلیں سوکھ گئیں اور گاؤں میں سوکھا پڑ گیا تین سال ہو گئے تھے گاؤں میں سوکھا پڑے پر گاؤں والوں نے بارش کا مو تک نہیں دیکھا تھا سب کا یہ ماننا تھا کہ اس فخیر بابا کا گاؤں کو شراب لگا ہے وہ اس رات انہیں بھوجن نہیں کرا پائے یہ سب اسی کا پھل تھا سوکھا پڑنے کے قارن گاؤں والوں کے پاس زیادہ کھانے کے لیے اناج نہیں تھا نہ ہی پانی تھا اس وجہ سے گاؤں کے سبھی لوگ ایک ساتھ مل کر ایک ہی جگہ کھانا بناتے تھے اور مل باٹ کر کھاتے تھے گاؤں میں قریب نبے پچھان میں لوگ رہتے تھے گاؤں والے پرتے ایک دن گنتی کا کھانا بناتے تھے ایک روز جب پورا بھوجن بٹ چکا تھا اور سب کو سبی کے حصے کا کھانا مل گیا تھا تو وہ فقیر بابا پھر سے آئے اور ان کے سامنے آ کر بیٹھ گئے ان کے چہرے پر ہر وقت مسکان رہتی تھی انہوں نے اپنا کالا برطن اپنے سامنے رکھا اور بیٹھے بیٹھے کہا بکشام دیوی گاؤں والے سوچنے لگے اب کیا کریں سارا بھوجن تو بٹ چکا ہے اور نیا بھوجن بھی نہیں بنا سکتے ان سبھی لوگوں نے نرنے لیا کہ گاؤں کی کچھ لوگ مل کر اپنے حصے کا ایک ایک گھاس اس بابا کے کٹورے میں ڈالیں گے جب تک وہ بھر نہیں جاتا کچھ لوگ بابا کے پاس گئے اور اپنی تھالی میں کا ایک ایک گھاس ان کے کٹورے میں ڈالنے لگے حیرانی تو اس بات کی تھی کہ یہ بابا کا کٹورہ بہت چھوٹا تھا دس لوگوں کے بھوجن دینے سے بھر جانا چاہیے تھا پر پھر بھی وہ نہیں بھرا تھا پھر گاؤں کا پرتیخ وقتی ان کے پاس گیا اور اپنی تھالی میں کے بھوجن کا ایک گھاس اس میں ڈالنے لگ گیا جب سبھی لوگوں نے اپنے حصے کا بھوجن اس میں ڈال دیا تو وہ برطن بھر گیا ان بابا نے سبھی لوگوں کے ساتھ کھانا کھایا کھانا کھانے کے پشار انہیں پیاز لگی گاؤں میں بہت کم پانی تھا اور وہ بھی بڑھ چکا تھا اس کا بھی یہی فیصلہ ہوا کہ تین چار لوگ مل کر بابا کو اپنے حصے کا آدھا پانی دیں گے تین چار لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے بابا کے برطن میں پانی ڈالا پر پھر سب کو حیرانی ہوئی کہ بابا کا برطن وہ بھی نہیں بھرا پھر سب لوگ باری باری آگے بڑھے اور اپنے حصے کا آدھا پانی بابا کے برطن میں ڈالنے لگے جب سبھی لوگوں نے بابا کے برطن میں پانی ڈال دیا تو برطن بھر گیا گاؤں والوں کی اقتہ دیکھ کر وہ بابا بہت پرسند ہوئے وہ گاؤں کے ایک میدان میں گئے اور انہوں نے اپنی جھولی میں سے ایک بیج نکالا انہوں نے سویم اپنے ہاتھوں سے ایک گڑھا کھودا اور وہ بیج اس میں گڑا دیا ان کے کالے برطن میں جتنا پانی تھا سب انہوں نے اس بیج پر چڑھا دیا اور وہ بابا وہاں سے چلے گئے گاؤں والوں نے ان بابا سے بات کرنے کی بہت کوشش کی پر انہوں نے کسی سے بھی بات نہیں کی بابا کے جانے کے بعد اسی رات گاؤں میں تین سال بعد پہلی بار بارش ہوئی اتنی بارش ہوئی کی بادل پھٹ گئے گاؤں والوں کا ماننا تھا کہ فقیر کے بیش میں وہ سویم بھگوان ان کے گاؤں آئے تھے جس رات بارش ہوئی تو اسی رات پہاڑی کی چھوٹی پر سویم بھوم مندر پرکٹ ہوا سویم بھوم مندر ارثار مندر دیکھ کر کافی آشرے چکت ہوئے جب گاؤں والوں اس پہاڑی والے مندر کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا اس مندر کے اندر ایک عدبت سویم بھوم شبلنگ تھا جو چمک رہا تھا گاؤں والوں کے انسار بابا کے اس بیچ کو لگانے سے بارش ہوئی تھی اس لیے اس گاؤں کا نام میگ رکھ دیا گیا اور وہ پہاڑی والا مندر میگ گاؤں کے پاس تھا اور بھولے ناتھ کا مندر تھا اس لیے اسے میگناتھ نام سے سمبودت کیا جانے لگا وہ بیج جو اس فقیر نے لگایا تھا گاؤں والے ہر روز اس پر پانی ڈالنے لگے اور کچھ سالوں بعد اس بیج نے پیڑ کا روپ لے لیا اور وہ برگت کے پیڑ میں تبدیل ہو گیا جو میگ گاؤں کی سکول میں لگا تھا ویسے تو ایک برگت کے پیڑ کا جیون کال تین سو نو سال کا ہوتا ہے اور پیپل کے پیڑ کا دھائی ہزار سال پر شاید یہی ان کا چمتکار تھا کہ وہ برگت کا پیڑ ہمیشہ رہا اور میگ گاؤں کو ہرہ بھرا رکھا رام کاکہ ارجن کو میگنات مندر کی پرانک کتھا سنا ہی رہے تھے کہ تب ہی ارجن نے رام کاکہ کے دائیں ہاتھ پر ایک ہرے رنگ کا نشان دیکھا وہ نشان کافی پرانا دکھ رہا تھا وہ نشان تری بھوچ کی طرح تھا وہ نشان دیکھ کر ارجن نے پوچھا کہا کہا آپ کے ہاتھ پر یہ نشان کیسا بیٹا یہ نشان یہ نشان تو بند ہوا مزدوری کا ہے ارجن نے چوکت ہوئے کہا بند ہوا مزدوری کی پرسا تو بہت پہلے ہی سماپت ہو گئی تھی ہے نا اور اس کے لئے تو قانون بھی بنا ہے اور قانون کے مطابق کسی سے بھی بند ہوا مزدوری کرانا پراد ہے ہاں بیٹا پر قانون تو بنا ہے پر وہ صرف کتابوں کے پنوں پر ہی لاغو ہوتا ہے ہمارے گاؤں میں نہیں ہمارے گاؤں کے تو خود کے نیام اور قانون ہوتے ہیں جو بڑے لوگوں نے کہہ دیا وہ ہمارے لئے قانون ہے ویسے آپ کب سے یہاں پر کام کریں کاکا نے ہست ہوئے کہا میں یہاں تب سے کام کر رہا ہوں جتنی میری عمر ہے میرے سارے پوروج یہاں پر بند ہوا مزدور تھے یہاں تک کی میری بہو اور اس کی بچی لالی بھی بند ہوا مزدور ہے کیا کا آپ کی بہو بھی ہے ہاں ابھی کہاں ہے وہ اس وقت اس کی ماں کی طبیعت خراب ہے اس لیے وہ اپنے مائے کے گئی ہے کچھ ہی دنوں میں آ جائے گی اچھا اور آپ کا لڑکا میرا لڑکا کاکا نے ہستے ہوئے کہا ہاں آپ کا لڑکا وہ کہا ہے ابھی وہ تو بھگوان کے پاس ہے ابھی ارجن نے شوک پرکڑ کرتے ہوئے کہا جان کر پڑا دکھ ہوا ایسے کیسے ہوئی تھی اس کی موت اس کی موت ہوئی نہیں تھی بلکہ اسے مارا گیا تھا کیا کا مارا گیا تھا کس نے مارا تھا اسے اس عورت کی آتما نے کیا کہا اس عورت کی آتما نے ارجن نے چونک کر کہا ہاں اس عورت کی آتما نے کیونکہ جن لوگوں نے اسے اس دن جلایا تھا اس میں سے ایک میرا بیٹا بھی تھا سبھا کے آٹھ بج گئے تھے ردر حویلی سے باہر نکلتا ہے اور دیکھتا ہے کہ رام کاکہ اور ارجن دونوں پاس پاس زمین پر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں ردر کے ہاتھ میں پانی کا لوٹا تھا ردر لوٹے کا پانی اپنے موہ میں لیتا ہے اور اسے ایک دو بار کلہ کر لیتا ہے کلہ کرنے کے بعد وہ ارجن کے پاس جانے لگتا ہے اور وہاں پہنچ کر کہتا ہے اور بھائی کیا بات دوری ہے زرہ مجھے بھی تو بتاؤ کچھ نہیں بس یوں ہی ردر ہاں نا بیٹھ ردر جیسی ارجن کے پاس بیٹھنے جاتا ہے رام کاکہ وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں ارجن کو یہ دیکھ کر بہت عجیب لگتا ہے اور بھائی بتا کیسا لگ رہا ہے تجھے میرے گاؤں میں آ کر یار تجھے پتا ہے نا جانے ان جانے میں تجھے میری ایک بہت بڑی مدد کر دی ہے کیسی مدد تجھے پتا ہے نا میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں ہاں پتا ہے کیا تجھے پتا ہے کہ وہ کتاب میں کس بارے میں لکھ رہا ہوں رودر نے سوچتے ہوئے کہا نہیں تو سن میں نہ ہمارے ہندوش شاسروں تند مندر شاسروں کا ادھیان کر رہا ہوں اور اسی پر ایک ریسرچ کر رہا ہوں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں یہ سب سچ ہے یا چھوٹ ید ہمارا یہ ماننا ہے کہ بھگوان ہوتے ہیں تو پھر بھوت کیسے ہوتے ہیں اور یہ صرف ہماری پریقلپ نہ ہے یا حقیقت میں بھی اس سے اس کا کچھ سمند ہے بلی کا راستہ کٹنا نیبو کا اتارہ اتارنا مندر میں بھگوان کو پیٹھنا دکھانا یہ سب اندھوشواس ہے یا ان کا مارے واسطک جیون میں کچھ مہتو بھی ہے دیکھ بھائی مجھے تو ان سب بارے میں کچھ نہیں پتا پر آئی ہو تجھے تیرے سارے سوالوں کے جواب جلدی مل جائیں ایسے ایرودر ایک بات بتا یہ جو تیری حویلی ہے نا یہ تیرے پاپا نے منائی ہے یا ان کے پرخوں کی ہے یہ ہمارے پرخوں کی ہے پر تُو کیوں پوچھ رہا ہے وہ اس لیے یار کیونکہ میں نے نوٹس کیا جب ہم آ رہے تھے تو بلماٹولا گاؤں چالوں ہو گیا تھا پر راستے میں پانچ کلومیٹر لمبا جنگل پڑا اس کے بعد تیری حویلی آئی گاؤں والوں سے اتنی دور حویلی لینے کی کیا ضرورت تھی یادی رات میں کوئی امرجنسی پڑ گئی تو یار یہ حویلی تو مجھے میرے پرخوں سے ملی ہے نا یہ سب تو انہیں سوچنا چاہے تھا میں کیوں سوچوں اور ویسے اب کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا حویلی کو توڑ تھوڑنے آ سکتے ہیں ہاں وہ سب تو ٹھیک ہے پھر بھی اور یہ جو تیری حویلی کے پیچھے جنگل اور پہاڑی پھیلی ہوئی ہے اس کا کیا کجھے در نہیں لگتا گیا رہنے میں در پر کس بات کا ویسے بھی میں گاؤں میں کمی رہتا ہوں بینگلور میں جوب جو ہے میری یہاں تو بس چھٹیوں اور تھیاروں میں آتا ہوں ارے ہاں یار میں تو بھولی گیا تھا پیری تو بینگلور میں جوب ہے پتہ کیسی چل رہی ہے ارجن اور رودر باتیں کر ہی رہے تھے کہ تب ہی وہاں پر سمیر اور پیوش آ جاتے ہیں سمیر کے ہاتھوں میں برش تھا جس سے وہ منجن کر رہا تھا اور پیوش روٹا ہوا مو بنایا تھا پیوش کا روٹا ہوا مو دیکھ کا رودر نے ہست ہوئے پوچھا کیا ہوا موٹے یہ صبح صبح مو کیوں بھولا لیا سپنے میں کیا کوئی بھوٹمی آگئی تھی یار میں نے اپنا برش گھر بری بھول گیا ہوں تو اس میں مو بھولانے والی کونسی بات ہوئی ارجن نے کہا تو بھائی میرے اب میں مو کیسے دھوں پیوش کی بات سنکا رودر اور ارجن ہسنے لگتے ہیں اور رودر کہتا ہے تو ہمیشہ چوگت کا چوگت ہی رہے گا والی میں بھی ایسا ہی تھا اور اب بھی ایسا ہی ہے رکھ آج میں تجھے دیسی پرش دیتا ہوں مطلب پیوش نے حیرانی کے ساتھ کہا رودر جہاں پر کھڑا تھا اس کے پاس ہی نیم کا پیڑ لگا تھا نیم کی ڈالی آرام سے رودر کے سر تک آ رہی تھی رودر اپنا ہاتھ اونچا کرتا ہے اور جھٹ سے نیم کے پیڑ کی ڈالی توڑ لیتا ہے اور پیوش کو دیتے ہوئے کہتا ہے یہ لے تیرا ڈاتون یہ کیا ہے پیوش نے کہا اسے توڑ اور کھس لے اپنا موں چتنے بھی یہ تیرے پیلے ڈانت دکھ رہے ہیں نا سب سفید ہو جائیں گے رودر نے پیوش کے ڈانت کی طرف انگلی کرتے ہوئے کہا تجھے پتا نہیں ہے شاید قرآن ہے زمانے جب برشنی ہوتے تھے تو اسی سے مو دھویا جاتا تھا ارجن نے کہا رودر نے پیوش کو جو نیم کے پیڑ کی ڈالی توڑ کر دی تھی پیوش اسے گھورنے لگتا ہے کیا ہوا موٹے کیا سوچ رہے دو سمیر نے کہا یار میں سوچ رہا ہوں اس ڈال کا یوز تو میں کر لوں گا پر یہ نیم کے پتوں کا کیا کروں گا ارے اس کا اپیوک تجھے نہیں تنوی کو کرنا ہے اس کے اندر بہت زہر بھرا بڑا ہے اڑے سے پتے کھا لے گی تو زہر دھوڑا کام ہو جائے گا رودر نے ہستے ہوئے کہا رودر نے جیسے ہی یہ بات کہی تنوی اور اننیا وہاں پر آ جاتے ہیں اور رودر کی بات سن لیتے ہیں تنوی ہوت سے میں کہتو ہی بولی کیا بولا تم نے رودر ہکلا دو کہتا کچھ نہیں کچھ نہیں نہیں کچھ تو بولا تم نے ہاں وہ میں کہہ رہا تھا کہ ہم سب کوئی نیم کے پتے روز کھانے چاہیے نیم کے پتے بھلے ہی کڑوے ہوتے ہیں پر ہمارا خون تو ساف کرتے ہیں نا ہاں سنا میں نے تم نے کیا بولا نیم کے پتے مجھے نہیں تو میں کھانے چاہیے کڑوی تو تمہاری زبان ہے کیا کہا میری زبان کڑوی ہے ہاں تمہاری زبان جو کڑوی ہے کڑوی تھی اور کڑوی رہے گی تمہاری زبان سے تو جیسے چاشنی بہتی رہتی ہے نا میٹھے لفظوں کی کڑوے انسانوں کے لئے میرے موہ سے کڑوی بات ہی نکلتی ہیں تمہارے کرم اتنے اچھے نہیں ہیں جو میرے موہ سے تمہارے لئے میٹھی لفظ نکلیں رودر نے موہ بناتے ہوئے کہا دیکھو تو کرم کی باتیں کون کر رہی ہیں تنبیو، حرانی، ملین سے کرما کی دیوی سے لگتا ہے امراج کی سیکیٹری یہی ہیں ان کے پاس سب لے کا جو کھا ہے کس نے کتنے باپ کیوں اور کس نے کتنے پنیوں ہیں ہاں صحیح کہا تم نے اور اس کے مطابق تمہارے پاپوں گھڑا بھر چکا ہے رودر اب بس بھی کرو تمہوں جھگڑنا یار کیا یوں صبح صبح بچوں کی طرح لڑنا شروع کر دیا ہے ویسے بھی رودر اب تمہاری شادی ہونے والی ہے تم کوئی تنبیو کے ساتھ کالج میں نہیں پڑھ رہے ہو جو اس کے مزے لے رہے ہو ویسے ذرا یہ بتانا تمہاری ہونے والی پتنی کا نام کیا ہے کیا کرو گی جان کر ارے ہو ہیرو بس نام بوچھا ہے تم تو ایسے بلو جیسے میں اسے پٹانے والی ہوں انانیا کی بات سن کر سب لوگ ہسنے لگتے ہیں ہاں انانیا بس باتیں مرد کی طرح کرتی ہے اندر سے وہ بلکل لڑکی ہے پیوش نے ہستے ہوئے کہا کیا بولا تمہیں موٹے میں لڑکوں کی طرح باتیں گرتی ہوں اتنا کہہ کر انانیا اپنے ہاتھوں سے پیوش کو مارنے لگتی ہے گوری گوری نام ہے اس کا رودر نے کہا صحیح ہے گاؤں کی گوری آخر شہری بابو کو گاؤں کی گوری مل ہی گئی ویسے سب گاؤں کی لڑکی کو یہی لگتا ہے کہ ان کا راجکمار شہر سے آئے گا اور ڈولی میں بیٹھ کر انہیں لے جائے گا پیوش نے کھلکھلاتے ہوئے کہا ذرا فوٹو تو دکھا نا تیری گاؤں کی گوری کی سمیر نے رودر کے مزے لیتے ہوئے کہا یار اسے تو عبیدہ خود میں نے نہیں دیکھا یا سب نے ایک ساتھ چوکتے ہوئے کہا ہمارے اس میں شادی سے پہلے دولہ دولن ایک دوسرے کی صورت نہیں دیکھتے یہاں تک کی فوٹو بھی نہیں اسے اب شگن مانا جاتا ہے مطلب وہ لڑکی جس کے ساتھ تو اپنی پوری زندگی گزارنے والا ہے تجھے یہی نہیں بتا ہوں دکھتی کیسی ہے انانیا نے کہا ہاں اسے ماں نہیں دیکھا ہے اور ماں نہیں پسند کیا ہے جب میں بینگلورڈ سے اپنی جوب سے آیا تو ماں نے بتایا انہوں نے ایک لڑکی کو میرے لئے پسند کیا ہے اور تم لوگ تو جانتے ہی ہو کہ میں ماں کی بات کو کبھی منع نہیں کرتا اور مجھے اپنی ماں پر پورا بھروس آئے ان کی پسند کبھی غلط نہیں ہو سکتی انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی اسے میرے لئے پسند کیا ہوگا نا ہاں صحیح ہے ماں کے لڑڈے پیوچ نے کہا کھل یہ سب چھوڑ یہ بتا بارات کہاں جانے والی ہے میں تو پہلے کہہ دیتا ہوں یہ جے ضرور ہونا چاہیے آخر میرے یار کی شادی ہے میں تو بہت ڈانس کرنے والا ہوں پہلے ہی بول دیتا ہوں یار تیرہ سبنا بھی پورا نہیں ہو سکتا کیوں یار وہ میری بارات کہیں نہیں جائے گی کیا انہنیا نے کہا ہاں ہمارے اس میں ایک رسم ہے جس کے نصار بیوہ دولے کے گھر میں ہی ہوتا ہے اور بارات کہیں نہیں جاتی ہے یہ کیسا بیوہ ہے سمیر نے کہا میں بتاتا ہوں ارجن نے سب کا دھیان اپنی اور کھیشتے ہوئے کہا دھیان سے سنو ہمارے ہندو دھرم کے انصار برحمہ جی کے پتر منو نے منو سمرتی کی رچنا کی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ منو کا ایک ایک شبت سویم برحمہ کے ہی وچن ہے منو سمرتی میں آٹھ پرکار کے ویوہ کا اولے کیا گیا ہے جس میں پہلا ہے برحمہ ویوہ اس کے اندر دونوں پریوار اپنی سہمتی کے انصار سویو کے ورودو کو چھنتے ہیں جسے آج کے زمانے میں ارینج میریج کہتے ہیں دوسرا بیوہ ہے دی بیوہ اس بیوہ کے اندرگت کنیا کا پتا یگے کا آیوجن کراتا ہے اور جو یوک ریتی پورک مت کا سمپادن کرتا ہے اسے دان سو روپ اپنی پتری تتا گھینے آبوشن دے دیتا ہے جسے ہم دہیج لینا کہتے ہیں دیسرا ہے آرش بیوہ اس بیوہ کے اندرگت کنیا کا پتا یوک سے جوڑی گاہ یا بیل کی مانگ کرتا ہے پر آج کیوں میں اس کی جگہ یوک سے لڑکی کے بدلے دھن کی بھی مانگ کی جاتی ہے چوتھا ہے پرجاپتی بیوہ اس کے اندرگت دیری لڑکی کو دولہ پسند ہو یا نہیں ہو اس کی سہمتی کے بغیر اس کی شادی کرا دی جاتی ہے اتنا کیا کر ارجن چھپ ہو جاتا ہے کیا ہو ارجن تم چھپ کی ہو گئے باقی کے چار ویوہ کون سے ہیں بتاؤنا تنوی نے کہا پر ارجن تنوی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا ہے بتانا ارجن سمیر نے کہا ان دو دھر میں ویسے تو بس ان چار ویوہ کو سہمتی دی گئی ہے پر چار اور ہیں جن میں پہلا ایک گندھر ویوہ اس میں پریوار والوں کے سہمتی کے بینا ورودھو شادی کرتے ہیں ریتی رواج کے بینا ہی ویوہ بندن میں بند جاتے ہیں آج کی یک میں اور اس کے بعد اس سے ویوہ کیا جاتا ہے تیسرا ہے راکشس ویوہ اس ویوہ کے اندرگت کنیا پکش کے نکٹ سمبندیوں مطروں کو ڈرا دھمکا کر ان کی ہتیا کر کے کنیا کو اس کے گھر میں جبرن اٹھا کر لے جایا جاتا ہے اور ویوہ کیا جاتا ہے جسے راکشس ویوہ کہتے ہیں اگلا اور انتیم ہے ارجن بتاتے بتاتے پھر روک جاتا ہے سب یہ لوگ ارجن کی باتیں دھیان سے سن رہے تھے بتانا بھائی روک کیوں گیا ردر نے کہا اب جس ویوہ کے بارے میں میں بتانے جا رہا ہوں وہ کوئی عام ویوہ نہیں ہے بلکہ ان سب ویوہ میں سب سے برا ویوہ ہے اور وہ ہے پیشاش ویوہ ارجن نے دھیمی آواز کرتے ہوئے کہا اس کے اندر جب کوئی لڑکی سوئی ہو یا نشے کی حالت میں ہوتی ہے تو اس کا بلدکار کر کے اور اس کے ساتھ شاریرک سمند بنا کر اس کے ساتھ بیوہ کیا جاتا ہے جسے پیشاش ویوہ کہتے ہیں تجھے اتنا سب کچھ کیسے پتائے انانیا نے حیرانی کے ساتھ کہا آہ یار تجھے ان سب بیوہ کے بارے میں کیسے پتا چلا سمیر نے کہا پتا نہ ارجن پتاؤ نہ ارجن تنبی نے کہا ارجن ارجن نے چڑتوے کہا اب یار کتنی بار بتاؤں میں جو کتاب لکھ رہا ہوں نا انہی سب کے بارے میں لکھ رہا ہوں تب ہی تو میں نے سنسکرٹ پڑھنی سیکھی یہ سب باتیں جو میں تمہیں بتاتا ہوں منوسفرطی میں لکھی ہوئی ہیں اور ہاں میں تندر شاس پر بھی ریسرچ کر رہا ہوں اچھا تب ہی میں سوچ ہوں بورنگ رائٹر اتنی اچھی باتیں کب سے کہنے لگیا پیوش نے کہا ردر کے سب ہی دوست لوگ آپس میں باتیں کری رہے تھے کہ تب ہی ردر کی ماں وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے ارے ردر تم ابھی تک یہیں پر ہو تیار نہیں ہوئے کہیں گھومنے جانا ہے کیا انٹی جی پیوش نے اچسائید ہوتے ہوئے کہا ارے نہیں بیٹا ابھی کہاں بھول گئے ہلدی کی رسم بچی ہے چلو تم سب ہی جلدی سے تیار ہو جاؤ جب تک ردر کی چاچی ہلدی پیس رہی ہیں اتنا کہہ گا ردر کی ماں وہاں سے چلی جاتی ہے یار میرے سمجھ میں نہیں آئے جب ہلدی لگانی ہے تو تیار کس بات کیلئے ہونا ہے پیوش نے کہا تو نہیں سمجھے گا موٹے ہلدی لگانے کے لئے پیچھے بھی بہت بڑا ریزن ہوتا ہے ارجن نے کہا کیا بات کر رہا ہے اس کے پیچھے بھی کچھ ریزن ہوتا ہے سمیر نے چوکتے ہوئے کہا ہاں بھائی ایسی مانتہ ہے کہ نقاراتمک شکتیوں کو نش کرنے کے لئے ہلدی سے اچھی کوئی چیز نہیں ہوتی اس لئے ویوا میں ہلدی کا پریوک کیا جاتا ہے دراصل ویوا کے سمیں بہت سارے لوگ گھر میں جاتے ہیں جو تمام طرح کی نقاراتمک باتیں کرتے ہیں جس سے نگٹیو انرجی پھیلتی ہے مانا جاتا ہے کئی وروں ودھوں کے طبیعت اسی قارن خراب ہوتی ہے اس لئے ہلدی دلہن دولے کو لگائی آتی ہے تاکہ نقاراتمک شکتیاں ختم ہو جائیں اور ویسے بھی اس میں کئی ویگانک قارن بھی ہیں جو تم لوگ جانتے ہی ہوگے ارے تم لوگ ابھی تک یہیں بیٹھے ہو جلدی کرو بیٹا مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں رودر کی ماں نے حویلی کی شت پرسکا ہلدی کارکرم کی ساری تیاریاں ہو گئی تھی رودر کی چاچین رودر کے گھر والوں نے بھی پیلے رنگ کے کپڑے ہی پہنے تھے رودر کی چاچی ایک کٹوری میں سے آٹا لیتی ہیں اور اسے زمین کے اوپر چاک بنا دیتی ہیں چاک بنانے کے بعد اس پر پیڑا رکھ دیتی ہیں رودر بیٹا اس پر بیٹھ جاؤ آئیشہ نے رودر سے کہا رودر اس پیڑے پر جا کر بیٹھ جاتا ہے سمیر کے ہاتھوں میں کیمرہ تھا جس سے وہ سبھی کی فوٹو کھینچ رہا تھا وہ شادی کا ہر ایک مومنٹ اپنے کیمرے میں قید کرنا چاہتا تھا آخر یہ فوٹو ہی تو ہوتی ہے جنہیں بعد میں دیکھ کر ہمیں یہ یاد تازہ کر سکتے ہیں اور پھر اس پل کو جی بھی سکتے ہیں بیٹھ جا کے ہاتھ میں ہلدی کا کٹورا تھا جس میں دوربہ رکھی ہوئی تھی پیوش اس دوربہ کو دیکھ کر ارجن سے پوچھتا ہے یہ گھاس گھلدی کے اندر کیوں رکھی گئی ہے ارجن ہستے ہوئی کہتا ہے بے فکوف وہ گھاسنیوں سے دوربہ کہتے ہیں ویسے گھاس کی ایک روپ میں ہوتی ہے دوربہ ہندو دھر میں سب سے شد مانی گئی ہے دوربہ گڑے جی کی سب سے پسندیدہ چیزوں میں سے ایک ہے اور دوربہ سے ہلدی کے رسم کو نبھا کر دولہ اور دولن کو اپنی آنے والی زندگی میں پریم سے رہنے اور لڑائی جھگڑا نہ کرنے کا آشروات دیا جاتا ہے اچھا یہ بات ہے آئیشہ کو ہلدی کے رسم کی شروعات کرنے کے لئے پانچ آویوائد لڑکیوں کی ضرورت تھی چار آویوائد لڑکیاں تو اسے اپنے رشدار میں مل جاتی ہیں اب بچی ایک اس کے سمجھ میں نہیں آتا کہ اب تک وہ کسے بلائیں کبھی اس کی نظر اس کے سامنے کھڑی تنوی پر پڑتی ہے جو کی ارجم کے پاس کھڑی تھی آئیشہ تنوی کو آواز دیتا ہوئے کہتی ہے ارے تنوی بیٹا زرہ در تو آنا جی آنٹی جی ابھی آئی تنوی نے کہا آئیشہ کے پاس جاتے ہوئے تنوی یہی سوچ رہی تھی کہ ردر کی چاچی نے اسے کیوں بلایا ہے تنوی آئیشہ کے پاس زلی جاتی ہے وہیں پر بگل میں ردر پیڑے پر بیٹھا ہوا تھا تنوی کہتی ہے کیا ہوا آنٹی جی بیٹی وہ رسم شروع کرنے کے لئے ایک لڑکی کم پڑھ رہی ہے کیا تم یہ رسم کی شروعات کر دوگی کہتے ہیں جو بھی آویوائید لڑکی حلدی سے سپرش کرتی ہے اس دولے کو پہلے حلدی لگاتی ہے اس سے اچھا ور ملتا ہے یہ بات سن کر تنوی منیمن اداس ہو جاتی ہے کیونکہ جسے وہ اپنا ور بنانا چاہتی تھی اب وہ کسی اور کا ور بننے جا رہا تھا پر اپنے ایموشنز کو چھپا دوئے تنوی کہتی ہے ہاں کیوں نہیں آنٹی جی میں بھی اب جلدی شادی کرنے والی ہوں اور آپ لوگوں کو ضرور بلاؤں گی تنوی نے ردر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا آئیشہ تنوی کے ہاتھ میں ہلدی سے بھرا ہوا کٹورہ دیتے ہوئے کہتی ہے یہ لو بیٹی سب سے پہلے سے دوروہ سے ردر کے سر کے اوپر سے نیچے تک پانچ بار ہاتھ گھماؤ تنوی کٹورے میں دوروہ اٹھاتی ہے اور اپنے دائیں ہاتھ سے پانچ بار ردر کے سر کے اوپر سے پاؤں تک پھیڑتی ہے ارے یہ کیا بیٹا تم نے تو اپنے دونوں ہاتھوں میں ذرا بھی ہلدی نہیں لگنے دی جب تک ہلدی نہیں لگے گی تو من پسند لڑکا کیسے ملے گا چلو ابھی ہلدی ردر کو لگاؤ تنوی دھیرے دھیرے اپنے ہاتھ آگے بڑھاتی ہے اور اپنی دو انگلیاں ہلدی کے کٹورے میں بھگو لیتی ہے اس کے بعد وہ اپنی دونوں انگلیاں ردر کے گالوں کے پاس لے جاتی ہے اس وقت ردر اور تنوی دونوں ہی ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے جیسے وہ تنوی ردر کے گالوں کو اس پرچ کرتی ہے اس کو یاد آتا ہے وہ لمحہ جب اس نے پہلی بار ردر کو چھوا تھا تنوی اپنے کالج کے دنوں میں کھو جاتی ہے اس کو یاد آتا ہے بھوپال کا یو آئی ٹی کالج کالج کی میکینیکل بیلڈنگ کا روم نمبر 208 جب وہ سیکنڈ یئر میں تھی اس کمرے میں صرف وہ اور ردر تھے باقی کے دوسر نیچے گراؤنڈ فلور پر ہولی کھل رہے تھے جن کے حلہ کرنے کی آواز اس کمرے میں بھی آ رہی تھی ردر میں کہہ دیتی ہوں میرے پاس مت آنا تنوی نے کہا ارے ایسے کیسے یہ ہماری پہلی ہو لی ہے ہاں پتا ہے بھر پلیز رنگ نہیں تمہیں پتا ہے نا مجھے رنگ سے الرجی ہے ہاں پتا ہے اس لیے تو تمہارے لیے سپیشل رنگ لائیا ہوں اس سے تمہیں کچھ نہیں ہوگا نہیں ردر پلیز مت لگاؤ میرا چہرہ خراب ہو جائے گا نہیں ہوگا تنوی اتنا کہہ کر ردر تنوی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تنوی نے اپنے دو روں ہاتھوں میں مٹی باندی ہوئی تھی چھوڑو مجھے ردر نہیں میں نہیں چھوڑوں گا چھوڑو نہیں میں نے کہا نہ چھوڑو مجھے تنوی نے غصے میں کہا تنوی کے غصے بھری آواز سنکا ردر کو بھی غصہ آتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے نہیں کھیلنا ہو لی مت کھیلو بھائی اتنا کہہ کرو تو تنوی کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے اور اس کمرے سے جانے لگتا ہے جیسے ہی ردر اس کمرے سے باہر جانے لگتا ہے تنوی آگے بڑھتی ہے اور پیچھے سے اپنے ہاتھ آگے کرتے ہوئے ردر کے گالوں پر گلال لگا دیتی ہے اور کہتی ہے کیسے لگاؤں تیرے گالوں پر گلال یہی سوچتی رہتی ہوں میں فیلحال اپنے عشق کے رنگ میں رنگوں گی تجھ کو پھر رنگ نہ نکلے گا کبھی نکال بس تنوی اب کتنا پوز دوگی کھینچ لیے میں نے تمہاری فوٹو سمیر نے کہا جب سمیر نے یہ بات کہی تب تنوی اپنی یادوں کی دنیا سے باہر آتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے تنوی پانی پینے جا رہی تھی تب ہی اس کا راستہ انانیا روک لیتی اور کہتی ہے کہاں کھو گئی تھی مارانی کہیں تو نہیں جھوٹ مد بولو تنوی میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں تنوی کو جواب نہیں دیتی بس چپ چاپ کھڑی رہتی ہے انانیا تنوی ایک اندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتی ہے تم آج بھی ردر سے پیار کرتی ہونا تنوی کچھ نہیں بولتی تنوی کے آنکھوں سے آسو نکلنے لگتے ہیں ان آسووں کو دیکھتے ہو انانیا کہتی ہے تمہارے لب بھلے کچھ بیانہ کر رہے ہوں پر تمہارے یہ آسو بہت کچھ بیانہ کر رہے ہیں تنوی اب اس سے پہلے کہ ردر ان آسووں کو دیکھ لیں ان آسووں کو چھپا لو یاد ہے کالج کے دنوں میں ردر تمہارے ان آسووں کو دیکھ کر پورا کالج سر پر اٹھا لیتا تھا تنوی نے اپنے آسووں کو پوچھت ہوئے کہا ہاں یاد ہے کہ ایک بات یاد ہے مجھے ردر کی میں تو خود یہ دیکھ کر پریشان ہوں جو ردر میرے لئے پوری دنیا سے لڑ سکتا تھا وہ اتنا کیسے بدل گیا تنوی اور انانیا باتیں ہی کر رہے تھے کہ تب ہی وہاں پر پیوش آ جاتا ہے پیوش کے دونوں ہاتھوں میں حلدی تھی اپنے ہاتھ انانیا کی طرف کرتے ہو کہتا ہے آجا ایروین تجھے حلدی لگا دیتا ہوں گوار گوری ہو جائے گی اس کی ضرورت مجھے نہیں تجھے ہے موٹے کیا کہاں رک اتنا کہہ کر پیوش انانیا کو حلدی لگانے آگے بڑھتا ہے اور انانیا وہاں سے بھاگنے لگتی ہے سبھی میمان ردر کو حلدی لگانے لگتے ہیں ردر کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ خوش ہے یا نہیں وہ جب تک تنوی کی طرف دیکھتا تھا تو داس ہو جاتا تھا اور اپنی ماں کی طرف دیکھتا تھا تو اس کے چہرے پر ہسی آ جاتی تھی سمیر نے حلدی کی رسم کا ایک ایک پل اپنے خیمرے میں قید کر لیا تھا اور وہ بھی خود حلدی کھیل چکا تھا ردر بیٹا اب حلدی ہو گئی ایک کام کر اب تو نہا لے اور تیرے کپڑے چاچا کو دے دے ردر کی ماں نے کہا پر کیوں ماں سوال نہیں کرتے بیٹا بس جا جلدی اور ایک کپڑے تیرے چاچا کو دے دے ٹھیک ہے ماں ردر پیڑے پر سے اٹھتا ہے اور اپنے کمرے میں نہانے کے لیے جانے لگتا ہے اور ردر کے پیچھے پیچھے پیوش بھی جانے لگتا ہے پیوش کو دیکھ کر سمیر کہتا ہے تو کہاں جا رہا ہے موٹے نہانے جا رہا ہوں کہاں ردر کے پاس تو کیا اس کی پیڑ گھنس کر دے گا سمیر نے کہا سمیر اور ارجن دونوں تھاکے لگانے لگتے ہیں سمیر کہتا ہے بیٹا وہ کالج کے دن تھے جب جلدی میں ہم ساتھ میں نہ لیتے تھے پھر آج اس کی شادی ہے آج تو آرام سے نہانے دے اسے ٹائم لگے گا آج تو تب تک ہم کیا کریں ایسی حلدی میں کھڑے رہیں ہاں یار میں بھی یہی سوچ رہا ہوں ردر کے پوروجن نے اتنی بڑی حویلی بنائی لیکن باثروم گینے چونے کمروں میں بنایا ہے جس میں کچھ لڑکیاں ہیں اور کچھ میں رشدار ارجن نے کہا ہاں یار میں بھی یہی سوچ رہا تھا سمیر نے کہا تو پھر کیا کریں پیوش نے کہا سمیر کے سامنے ہی رام کاکا تھے جو صفائی کر رہے تھے اور زمین پر گری حلدی کو اکھٹا کر رہے تھے رام کاکا سمیر نے کہا تو کیا رام کاکا کے ساتھ نہ آنے والا ہے پیوش نے ہستے ہوئے کہا نہیں پاگل میرے ساتھ تھا سب سمیر کے پیچھے پیچھے جانے لگتے ہیں رام کاکا سنیے سمیر نے کہا آ بیٹا بولو یہاں پر کہیں آس پاس ندی ہے کیا ندی تو نہیں بیٹا پر ہاں تالاب ضرور ہے سمیر نے اتصائیت ہوتے ہوئے کہا کہاں پر کاکا یہ اپنی حویلی کے پیچھے جو جنگل ہے نا بازے بس ایک کلومیٹر دور ہے پورا سیدھا سیدھا ہی راستہ ہے پر وہاں پر تم لوگ مجھ جانا کیوں کاکا پیوش نے کہا رام کاکا نے دھیمی آواز کرتے ہوئے کہا کہتے ہیں اس کے اندر کسی بری آتما کا آواز ہے یدی وہاں پر نہ آنے جاؤ گے تو وہ انسان کو پانی میں ڈوبانے لگتی ہے کئی گاونوں کی موت ہوئی ہے وہاں پر ڈوب کے ٹھیک ہے کاکا ہم وہاں نہیں جائیں گے ارجن نے کہا میری بات یاد رکھنا وہاں مجھ جانا ورنہ تمہیں ڈوبا دے گی رام کاکا اتنا کہہ کر وہاں سے جانے لگتے ہیں سنو تم دونوں اپنے کپڑے جلدی سے بیک میں رکھ لو جو تمہیں نہ آنے کے بات پہنے ہیں سمیر نے کہا پر کیوں پیوش نے کہا پاگل ہم نہ آنے جا رہے ہیں جنگل والے تالاب میں تو پاگل تو نہیں ہو رہا سمیر یار تم لوگ چلو نا کچھ نہیں ہونے والا ٹھیک ہے ہم سامان لے کر آتے ہیں پیوش اور ارجن نے کہا ارجن پیوش اور سمیر جنگل میں تھے تینوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے چل رہے تھے سب سے آگے ارجن تھا اس کے پیچھے پیوش اس نے اپنے ہاتھ میں بیک پکلا ہوا تھا جس میں تینوں کے نانے کپڑے رکھے ہوئے تھے اور اس کے پیچھے تھا سمیر جس کے ہاتھ میں کیمرہ تھا وہ جنگل میں لگے پیڑ پودھوں کی فوٹو کھیچ رہا تھا کتنی دیر میں آئے گا تیرا تالاب پیوش نے کہا یار کاکا نے تو کہا تھا بس ایک کلومیٹر ہی دور ہے پتہ نہیں اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے ویسے ابھی تک تو آجانا چاہیے تھا ارجن نے کہا کہیں راستے سے تو نہیں بھڑک گئے ہم پیوش نے کہا نہیں یار کاکا نے جیسے بتایا تھا مجھے راستے بڑھیں اور ابھی وہ گاؤں کی یہ ورہ جو ملی تھی اس نے بھی تو کہا تھا پاس ہی میں ہے بس سیدھے سیدھے جانا سمیر نے کہا ہاں یار پیوش نے کہا سمیر ارجن اور پیوش تینوں آگے بڑھ ہی رہے تھے کہ تب ہی پیوش کو ان سے تھوڑی دور پر ایک پیڑ کے پاس رودر کے چاچا سنتوش اور رام کاکا دکھائی دیتے ہیں پیوش انہیں دیکھ کر ارجن اور سمیر سے کہتا ہے ابھی وہ دیکھ رام کاکا اور رودر کے چاچا کہا بے سمیر نے کہا ابھی وہ دیکھنا پیڑ کے پاس پیوش نے ہاتھ سے اشارہ کر دے ہوئے کہا سمیر اور ارجن وہاں پر دیکھنے لگتے ہیں اور دونوں ایک ساتھ کہتے ہیں ہاں یار چل ان سے پوچھ لیتے ہیں تالاب کا کہاں پر ہے پیوش نے کہا ابھی پاگل ہو رہا ہے گیا جدی ان کے پاس گئے تو وہ ڈاٹیں گے الگ کہیں گے گھر میں تھوڑی دیل انظار نہیں کر سکتے تھے کیا اور تجھے تو بتائیے پھر رام کاکا کیسی کیسی کہانیاں زنائیں گے سمیر نے کہا ہاں یار پھر اب وہ دیکھ ردر کے چاچا اور رام کاکا کچھ کر رہے ہیں ارجن نے کہا یا پیوش نے کہا وہ تینوں ردر کے چاچا اور رام کاکا کو دیکھنے لگتے ہیں اور سوشنے لگتے ہیں کہ وہ دونوں سنسان جنگل میں کیا کر رہے ہیں رام کاکا کے ہاتھ میں ردر کے حلدی کے کپڑے تھے وہ اسے زمین پر رکھتے ہیں اور ان کپڑوں کے اوپر مٹی کا تیل ڈالنے لگتے ہیں پھر ردر کے چاچا رام کاکا کو ماچس دیتے ہیں جس سے رام کا کا روتر کے کپڑوں میں آگ لگا دیتے ہیں ارے یہ تو روتر کے کپڑے ہیں نا حلدی والے پر یہ اس میں ایسے چوری چھپ کے آگ کیوں لگا رہے ہیں اور یہ تو نئے کپڑے ہیں نا ہاں یار میرے بھی سمجھ میں نہیں آرہا یوش نے حیرانی کے ساتھ کہا ہاں یار میرے بھی سمجھ میں نہیں آرہا مجھے تو معاملہ کچھ گڑبر لگتا ہے سمیر نے کہا میں بتاتا ہوں کہ دولہ دھرن کے حلدی کپڑے سوال کر رکھنے چاہیے نہیں تو انہیں کسی ندی میں وسرجت کر دینا چاہیے جلا دینا چاہیے ورنہ اس سے کوئی بھی کالا جادو کر سکتا ہے اور ہاں حلدی کپڑوں سے کیا گیا کالا جادو انسان کی موت ہونے تک پیچھا نہیں چھوڑتا کیا بات کر رہا ہے بھائی سمیر نے چوکتے ہوئے کہا آہ یار یہ سچ ہے تب ہی تو دیکھنا رودر کے چاہتا ہے اتنی جلدی یہاں آگئے اس کے کبڑے جلانے اب کیا کریں پیوش نے کہا کرنا کیا ہے دوسرے راستے چلتے ہیں اتنا بڑا جنگل ہے تالاب پہنچی جائیں گے اور تجھے تو پتہ ہی ہوگا دنیا گول ہے سمیر نے کہا ہاں یہ سہی ہے کبھی اتنی دور آئے ہیں تو بینہ نائے تھوڑنا جا سکتے ہیں ارجن نے کہا کچھ دیر اور چلنے کے بعد ارجن پیوش اور سمیر تینوں تالاب پر پہنچ جاتے ہیں فائنالی ملی گیا تالاب سمیر نے کہا ہاں یار دیکھ اتنا اچھا لگ رہے ہیں ہمارے ہاں کے تالاب اور تالاب کی پیچھے پہاڑی اسے کہتے ہیں پرکرتی کا روپ ارجن نے کہا سمیر تالاب کی اور آس پاس کی چیزوں کی فوٹو کھینچنے لگتا ہے ارجن اپنے کپڑے اتارتا ہے اور تالاب میں کوچ جاتا ہے سمیر بھی اپنے کپڑے اتار کر تالاب میں کوچ جاتا ہے سمیر اور ارجن پانچ میٹ سے پانی کے اندر تھے پر پیوش ابھی تک نہیں آیا تھا وہ تالاب کے بار کھڑا تھا ابے ہو موٹے سجھے کیا بلک سے انویڈیشن دینا پڑے گا سمیر نے کہا کیا پانی بہت تھنڈا ہے کیا پیوش نے پوچھا موٹے پانی میں آئے گا تب پتہ چلے گا نا سمیر نے کہا چل دیا تھنڈا نہیں ہے ہاں آتا ہوں ہر ہر مہادے بولتا ہوئے پیوش تالاب میں کوچ جاتا ہے پیوش جیسے ہی پانی میں کوچتا ہے اسے تھنڈی لگنے لگتی ہے اور وہ کپ کپانے لگتا ہے اور کہتا ہے یار سالوں بتایا کیوں نہیں یہ پانی دنا تھنڈا ہے یدی بتا دیتے تو ہمیں بتایا کہ تو بس اپنا مو دھو کر یہاں سے نکل لیتا ارجن نے ہستے ہوئے کہا اور پیوش اور سمیر کے اوپر اپنے ہاتھوں سے پانی ڈالنے لگا جیسے کی ارجن پیوش اور سمیر پر پانی ڈالتا ہے وہ دونوں بھی اس پر پانی ڈالنے لگتے ہیں اور مستی کرنے لگتے ہیں یہ پہلی ڈپکی اس بکرے کے نام جو آج شادی کر کے حلال ہونے والا ہے سمیر نے کہا اور وہ پانی کے اندر ڈپکی لگانے لگتا ہے یہ سنگٹر پیوش اور ارجن ہسنے لگتے ہیں یہ دوسری ڈپکی اس یو آئی ٹی کالیج کی پریم کہانی کے نام جو آج ختم ہونے والی ہے اتنا کہہ کر سمیر پھر دوسری ڈپکی لگاتا ہے اور اب ایک تیسری اور آخری ڈپکی اپنی دوستی کے نام سمیر جیسے یہ کہتا ہے وہ تینوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں ایک ساتھ پانی میں ڈپکی لگاتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ تینوں پانی میں سے باہر نکلتے ہیں اور ایک ساتھ کہتے ہیں بھاڑ میں گیا اس بے افاق کا پیار سب سے پیار آئے اپنا یار اتنا کہہ کر وہ تینوں ہسنے لگتے ہیں سمیر چھپکے سے ارجن کو آنکھ مارتا ہے اور ارجن سمیر کا اشارہ سمجھ جاتا ہے چل پیوش ایک کامپیڈیشن کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ دیر تک پانی میں ساس روک سکتا ہے سمیر نے کہا ہاں کیوں نہیں شاید تو بھول گیا ہے کالج میں میں سمیر کامپیڈیشن کا ونر رہ چکا ہوں یوش نے کہا اتنا سن کر سمیر اور ارجن حسن لگتے ہیں اور ارجن کہتا ہے ہاں پتا ہے کیسے ونر بنا تھا موٹے تیرے ویٹ کا کوئی انسان آیا ہی نہیں تھا اوہ چل رہنے دے اگر آتا بھی تو میں اسے ہارا دیتا چل دیکھتے ہیں ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا سمیر نے کہا تم دونوں لپکی لگاؤں اور میں دیکھتا ہوں کہ کس نے زیادہ دیر تک پانی میں اپنی سانس روکی ارجن نے کہا ٹھیک ہے پر میں کہہ دیتا ہوں کوئی چیٹنگ نہیں کرے گا پیوش نے کہا ہاں بھائی کوئی چیٹنگ نہیں یہ انجیننگ کے اگزام دھوڑنا ہے اتنا کہہ کر سمیر ہسنے لگتا ہے تو ٹھیک ہے پھر تیار ہو جاؤ ون ٹو تھری ارجن جیسے تھری بولتا ہے پیوش اور سمیر پانی کے اندر ڈپی لگا دیتے ہیں پیوش اور سمیر قریب ایک منٹ سے پانی کے اندر تھے تب ہی ارجن پیوش کے پیچھے جاتا ہے اور اپنا ہاتھ پانی کے اندر ڈال دیتا ہے اور دھیرے سے پیوش کے پیر کو پکڑ لیتا ہے ارجن جیسے ہی پیوش کا پیر پکڑتا ہے پیوش کو ڈر لگنے لگتا ہے اور وہ سوچتا ہے یہ پانی کے اندر کس نے میرا پیر پکڑ لیا وہ جھٹ سے تیزی کے ساتھ پانی کے اندر سے باہر نکلتا ہے اور کہتا ہے یوش کے آواز سن کر سمیر بھی پانی کے اندر سے باہر نکل جاتا ہے اور کہتا ہے یوش نے اپنے ہاتھ سے گلے کی چیمتی پکڑتے ہوئے کہا یوش کا معصوم سا چہرہ دیکھ کر ارجن اپنے آپ کو روک نہیں پاتا اور زور زور سے ہسنے لگتا ہے ارجن کو ہستا ہوا دیکھ سمیر بھی ہسنے لگتا ہے دونوں کو ایک ساتھ ہست ہوئے دیکھ پیوش سمجھ جاتا ہے یہ سب کس کی کرامات ہے پیوش کہنے لگتا ہے کہ تمہاری سالوں میری جان ہی نکل دی تم دونوں نے تو موٹے فکر مت کر یہی اتنی جلدی جان نہیں نکلنے والی ہم لوگ ہیں نا ابھی سمیر نے کہا چلو یار بہت دیر ہو گئی ہے اب میں گھر چلنا چاہے رودر ہمارا اندزار کر رہا ہوگا ارجن نے کہا ہاں چلو چلتے ہیں سمیر نے کہا سمیر اور ارجن طلاب سے باہر جانے لگتے ہیں تب ہی صرف پیوش کو ایک پھسمسادی آواز سنائی دیتی ہے پیوش پیوش جب پیوش پیچھے مل کر دیکھتا ہے تو سوائے اسے اس کے پیچھے کی پہاڑی کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا وہ سوچنے لگتا ہے کہ مجھے کون آواز دے رہا تھا پھر اسے لگتا ہے شاید یہ اس کا وہم ہے پیوش جیسے کی طلاب سے باہر جانے کے لئے اپنا پیر آگے بڑھاتا ہے اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے اس کا پیر پیچھے سے پکڑ دیا ہو پیوش ہستے ہوئے کہتا ہے اب میں نہیں فستے والا دوبارہ تم دونوں کے جال میں یدی ایک جادو اور ایک ہی جادو بار بار دکھاتا ہے تو وہ جادو جادو نہیں رہتا بلکہ تماشا بن جاتا ہے تب ہی پیوش کو ارجن کی آواز سنائی دیتی ہے اوہ موٹے اور کتنا ٹائم لے گا تجھے جل دیا اور وہاں اکیلے کے لئے کس سے باتیں کر رہا ہے ارجن کی آواز پیوش کو ایسے سنائی دے رہی تھی جیسے اس کے پیچھے سے نہیں بلکہ بہت دور سے آ رہی ہو ارجن کی آواز سن کر پیوش جھٹ سے پیچھے مڑتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ارجن اور سمیر تو طالعب کے اندر تھے ہی نہیں ارجن تو طالعب کے باہر تھا اور کپڑے پہن رہا تھا اور سمیر بھی اس کے بغل میں کھڑا تھا اور بینہ کپڑے پہنے ہی اپنے کیمرے میں کچھ کر رہا تھا بیوش سوچ میں پڑ جاتا ہے یدی ارجن اور سمیر پانی کے اندر نہیں ہیں تو اس کا پیر پھر کس نے پکڑ کے رکھا ہے بیوش اپنا پیر پانی کے اندر سے ہٹانے لگتا ہے وہ اپنا پیر ہلا تک نہیں پارا تھا اسے ڈر لگنے لگتا ہے اور وہ دھیرے دھیرے پانی کے اندر گھسنے لگتا ہے اور دیکھنے لگتا ہے کہ اس کا پیر کس نے پکڑ رکھا ہے جب وہ پانی کے اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پانی کے اندر کوئی نہیں تھا پر اس کے بائیں پیر پر کسی کے ہاتھ کے نشان چھپ گئے تھے ایسے جیسے کسی نے اس کا پیر پکڑ رکھا ہو یہ دیکھ کر پیوش ڈر جاتا ہے اور وہ واپس اوپر جانے لگتا ہے پر وہ جب واپس اپنا سر پانی سے باہر نکالنے لگتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اسے پانی کے اندر دوبارا ہو پیوش کی ساسیں پھولنے لگتی ہیں وہ بہت کوشش کر رہا تھا پانی کے اندر سے باہر نکلنے کی پر نہیں نکل پارا تھا اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی دونوں ہاتھوں سے اس کے سر کے پانی کے اندر تھکیل رہا ہو اور ڈوبا کر مار دینا چاہتا ہو پیوش کے موسے پانی کے بلبلیں نکل رہے تھے تب ہی اوپر سے پانی کے اندر دو ہاتھ آتے ہیں اور پیوش کو پانی کے لیے باہر کھیچنے لگتے ہیں پیوش اب پانی کے باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کو سمیر نے پانی سے باہر نکالا تھا تو پاگل تو نہیں ہو گیا اتنی دیر پانی کے اندر کیا کر رہا تھا یدی ابھی میں نہیں آتا تو مر جاتا سالے وہ تو اچھا ہوا کہ ارجن نے دیکھ لیا تو یہ سمیر نے پیوش پر چلاتے ہوئے کہا پیوش حقلات ہوئے کہتا ہے بھائی وہ کسی نے میرا پیر پکڑ لیا تھا اور کوئی مجھے پانی میں ڈوبانے ہی کوشش کر رہا تھا اگر تو نہیں آتا تو میری تو جانی چلی جاتی یا نابشنا بھگ رہا ہے بھائی بھائی میری بات پر یقین کر میں سچ کہہ رہا ہوں یہ سب چھوڑ پہلے پانی سے باہر نکل یا دی زیادہ دیر پانی میں رات اور ٹھنڈ لگ جائے گی سمیر اور پیوش پانی کے باہر جانے لگتے ہیں پیوش اور سمیر تالاب کے باہر نکل جاتے ہیں اور کپڑے پہن لیتے ہیں اب بدا بھائی ہوا کیا تھا ارجن پیوش سے پوچھتا ہے پیوش ارجن کو پورا خصہ سناتا ہے پوری بات سن کر ارجن کہتا ہے سچ یا دی تجھے یقین نہیں ہے تو رک تجھے ابھی وہ ہاتھ کا نشان دکھاتا ہوں اتنا کہہ کر پیوش اپنی پینٹ کے پاؤں اوپر چڑھانے لگتا ہے ارجن اور سمیر پیوش کے پیر کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں